میں امجداللہ خان سپوکسمن ایم بیٹی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تیلنگانہ میں لیجسٹلیٹیو ایس ایمیلی کے الیکشنز ہو رہے ہیں اور تیس نومبر کے دن پولنگ ہے اس زمین میں ہمارے شیخ ماجید صاحب کو آرمور ایس ایمیلی کانسٹنسی سے ابھی صدر منجلز بچاو تحریک جناب مجیداللہ خان فرط نے ان کو بی فارم دیا ہے تو ابھی تک دو کینڈریٹس کا اعلان کیا گیا ہے کل نظامباد اربن سے ہمارے محمد زہیر الدین جاوید صاحب کو دیا گیا تھا آج جو ہے آرمور سے دیا گیا ہے یہ سلسلہ جاری ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آرمور کے تمام لوگ جو ہے کیونکہ یہ ایک ہی پارٹی ہے جو مظلموں کے لیے لڑتی ہے تو اس زمین میں ان کو بی فارم دیا گیا ہے میں صدر منجلز بچاو تحریک سے گزارش کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج مشاورت کے بعد تحریک کے ذمہ دران یہ فیصلہ لیے اور سب کے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ محمد ماجید صاحب کو آرمور سے مجلز بچاو تحریک کے امیدواد کی حیثیت سے نامزد کیا گیا آرمور شہر میں الحمدللہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ہے اور مجلز بچاو تحریک کو غریب مظلوم طبقات بہوجن طبقات اسی ایس ٹی بی سیز کی تائید حاصل ہے انشاءاللہ آرمور ہرلکے کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بہوجن سماج کے اسی ایس ٹی بی سیز جو انصاف کی لڑائی لڑ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ مجلز بچاو تحریک کی تائید کریں گے کئی دلیت تنظیموں سے اور دلیت خائدوں کی آرمور ہلکے میں ہم کو تائید حاصل ہے انشاءاللہ مروم غازی ملت محمد امان اللہ خان کے مشن کو آگے رکھتے ہوئے مجلز بچاو تحریک نے محمد ماجید کو منتخب کیا میں تمام رائے دہندوں سے آرمور کے میری اپیل ہے گزارش ہے کہ آپ اس نوجوان کا ساتھ دے یہ نوجوان کی کامیابی کے بعد انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے حلقے میں مروم امان اللہ خان جس طرح خدمت کرے یہ نوجوان بھی آپ کی خدمت کرے گا ملت مظلومہ کی خدمت کریں گا غریب طبقات کی ہری جنوں کی گری جنوں کی پسمامدہ طبقات کی بہوجن سماج کی ایسی ایسٹیس کی ہم ایک گنگی جمنی تیزیب چاہتے ہیں ہم تمام طبقات سے عدبان اپیل کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے امیدوار کی تاہید کریں اور بھاری اکثیریت سے انشاءاللہ تعالی ہمارا امیدوار کامیاب ہونے کے بعد ایوان اسمبلی میں کل آپ دیکھیں گے کہ مروم خاید امان اللہ خان کی طرح آپ کی آواز بن کے مظلوموں کی آواز بن کے اٹھے گا اور ایوانوں میں آپ کے مسائل کی حلقے لیے جد و جہد کرے گا میں پور امید ہوں حلقِ آرمور کے تمام رائے دہندوں سے بالخصوص علماء اکرام سے آرمور کے ذمہ دار مسلمانوں سے آرمور کے حفاظ اکرام سے مشایخین اجزام سے تمام مسجد کمیٹیوں سے تمام لوگوں سے میری اپیل ہے کہ انشاءاللہ میں خود حاضر رہوں گا الیکشن میں آپ کے درمیان میں آ کے آپ کو ہمارے خیالات سے وقفیت کراؤں گا میری پرخلوس ذمہ دار مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ الیکشن آتا اور الیکشن چلے جاتا لیکن کوئی سیاسی جماعت ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے توجہ نہیں دیتی الیکشن کے بعد سب بھول جاتے ہم بہت کشمکش سے پانچ سال سے نائنصافیوں کا مقابلہ کیے اب کون جماعت جیتری نہیں ہمارا اوٹ ہماری کانڈریٹ کو دیجئے انشاءاللہ کامیابی کے بعد انشاءاللہ آپ کی آواز بن کے آرمور سے دکھن کے مسلمانوں کی تلنگانہ کے مسلمانوں کی اور دیگر پس مامدہ تفقات کی نمائندگی کرنے کے لیے انشاءاللہ محمد ماجید کو اوٹ دے کے کامیاب بنائی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں شیخ ماجید آرمور ٹاؤن پریزیڈنٹ منجلیز بچاو تحریک میں جناب مجید اللہ خان فرح صاحب کا شکریادہ کرتا ہوں مارے صدر محترم کا اور عمزد اللہ خان صاحب ترجمان منجلیز بچاو تحریک کا بھی شکریادہ کرتا ہوں جتنے بھی منجلیز بچاو تحریک کے ذیبے دار ہے تمام لوگوں کا شکریادہ کرتا ہوں کہ مجھے آرمور حلقے سے امیدوار نمزد کیا گیا ہے شکریادہ کرتا ہوں اور جتنے بھی آرمور حلقے کے اوٹڈ سے تمام اوٹڈ سے میری گزاری سے کہ ہر بار پچھتر سالوں میں پندرہ بار الیکشن ہوا مجلیز بچاو تحریک پسٹ بار ایک مسلمان کینڈیٹ امیدوار اتاری ہے میری عدوان گزاری سے جتنے بھی اوٹڈ سے آرمور حلقے کے علماء اکرام تمام لوگوں سے میری گزاری سے تمام جماعتوں سے تمام جماعتوں سے میری گزاری سے کی ملیز بچاو تحریک کے حق میں اوٹ دے کر مجھے آپ اسمبلی بھی جائیے آپ کی آواز بن کر میں مظلوموں کی اور تمام لوگوں کی آواز بن کر ڈولپ میٹ کریں گے آرمور میں جو جس کو بھی پریشانی ہے جو ڈولپ میٹ جیسے کی آرمور میں نظر اندر نظر اندرس کیا جا رہا ہے آرمور میں مسلمانوں کو ان کی آواز بنیں گے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ملیز بچاو تحریک کے حق میں اوٹ دیجئے پیار زندہ صحبت با